اسے میں بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے میں نے آپ کو بولا تھا دلی سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے توقیر رضا نے بیان دیا ہے بہت بڑا بیان ہے مسلم دھرم گروہ کا بہت بیوادت بیان ہے اور وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں اسرائیل کے مدد پر توقیر رضا بولے حماس کوئی آتنکی سنگٹھا نہیں ہے پی ایم موڈی ظالم انسان ہے ایک ظالم ہی ظالم کا ساتھ دے سکتا ہے یہ تک کہا ہے لائن کروز کریا ہے توقیر رضا نے حماس آتنکی سنگٹھا نہیں ہے اور ایک طرح سے سمرتھن دیا ہے حماس کی حماس کو میں سیدھا سناتا ہوں بائٹ میں کیا بولا ہے اگزیکٹلی سنیے پھر ریاکشن لیتا ہوں میں ظالم کا ساتھ دینا اگر اچھی بات ہے تو نرینر موڈی کی جتنی ہی مائز کی جائے وہ کم ہے کیونکہ نرینر موڈی بھی ظالم ہے اور اسرائیل بھی ظالم ہے تو ظالم کو ظالم کے ساتھ جانا چاہیے حماس آتنکوڈی کیسے ہو گیا کس پیمانے سے نرینر موڈی نے یہ تیہ کر لیا کہ حماس آتنکوڈی ہے اوکے ریاکشن گورا باٹیا توکیر رضا دیکھئے ابھی جب بات ہو رہی تھی امی جی یہی ہے ساپ ہمارے دیش کے اور انہی سپولوں کو کچل دینا ہے کیونکہ یہ اپنی سوچ سے آتنکی ہے یہ کون توقیر رضا ہے میں یاد دلاتا ہوں اتر پردیش کے ویدان سبح چناف تھے یہ توقیر رضا پریانکا وادرا گاندی کے ساتھ کھڑے تھے یہ توقیر رضا بتا رہے تھے کہ اگر مسلمان یو آؤ کی جو بھڑکایا جائے گا انہیں تو وہ کتلے آم مچا دیں گے ارے یہ توقیر رضا یہ ہمارے بھارتیوں کے جھوتے کی دھول نہیں ہیں اور یہ بکواس کرتے ہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے انہیں اور دکھ کی بات کیا ہے کانگریس پارٹی کے ریزیلیوشن کی میں بات کر رہا تھا کانگریس پارٹی کے ریزیلیوشن میں امیس جی ایک بار ہماس کی نمدہ نہیں کری گئی ایک بار یہ نہیں کہا گیا کہ کانگریس پارٹی جو نردوش مارے گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کے پریواروں کے نہیں بولا گیا معلوم ہے کیوں کیوں کیونکہ کچھ ہزار ووٹ یہاں بھارت میں جو کٹر لوگ ہیں ان کے مل جائیں گے جی جی شداب چوان شداب چوان شداب چوان دیکھیں امیس جی ہمارا سٹینڈ بہت ہی کرسٹلین کلیر ہے کہ ہم لوگ پیلسٹائن کے ساتھ کھڑے ہیں جس طریقے سے نیلسن منڈیلا گانڈی جی اور ایٹل بیہاری واجپائی ساپ کھڑے تھے اور آج بھی بہت سرکار میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے سن لیجی سن تو گورت بھائی ابھی بتاؤں گا کون نندہ کرے گا سن لیجی منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے آج تین باتیں کلیر کی پہلی بات تو یہ کلیر کی کہ وہ ٹیرسٹ آرگنائزیشن ہے نہیں ہے اس پر کوئی کمنٹ ہماری منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے نہیں کیا سافت منہ کر دیا دوسری بات کی بھارت سرکار ہماری کو کوئی بھی آنس ہے کی نہیں اب سن تو لیجیے بھارت سرکار سے بڑھ کر کون ہے یا بتائیے بھارت سرکار کی بات بتا رہا ہوں میں تو آپ کو آپ بھارت سرکار سے کہیے توحکیر رضا نے جو بیان دیا اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پرابلم پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر بات پوری نہیں ہونے دیں گے تو بات نہیں جائے گی سن لیجیے گورا بھائی میں بیچ میں نہیں بولا آپ کے میری بات سن لیجیے دوہجار آگ سے لے کے اب تک ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مارا تیتیس ہزار بچوں کو مارا اور اسرائیل ایک ٹرنسٹ سٹیٹ ہے اور اس کا فیور بھارت نے کبھی بھی نہیں کیا ہے کوئی بھی ہنسہ کا سمرتنم نہیں کرتے ہم نے کلیرلی کہا we never support violence but it doesn't mean کہ اسرائیل وہاں پر جا کر کے معصوموں کو مارے گا یونیٹڈ نیشن کے بارہ لوگ مارے گئے تیتیس ہزار سے زیادہ بچے مارے گئے آج پوری اس کی پاور سپلائی کٹ کر کے رکھا ہے دو لاکھ لوگوں وہاں رسیو جی جو کیپ میں ہیں ان کو مرنے پر چھوڑے آپ توکی رزا کی سٹیٹمنٹ پر کچھ نہیں بول رہے کیوں توکی رزا کی سٹیٹمنٹ پر آپ کچھ نہیں بول رہے کیوں توکی رزا توکی رزا توکی رزا نے کہا کہ احماس آتنگوادی کوئی ثبوت نہیں اور بھارت سرکار بھی اس کو آتنگوادی گوشت نہیں کیا جس دن بھارت سرکار گوشت کر دے گی انہوں نے بولا ظالم ہے موڈی تبھی نتین یاؤ کا ساتھ دے رہا ہے موڈی ظالم ہیں یا نہیں ہیں یہ بات تو وہ بتائیں گے کس ہیں اوکے آرسن 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 میرے آرسن 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 سنگھ ریسپوند 30 سیکنڈز دیکھے اسرائیل آتنکر تنگٹن ہے اسرائیل آتنکر تنگٹن ہے اسرائیل آتنکر تنگٹن ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کیا ہم آس کا سٹیٹیٹ پوزیشن ہے کی اسرائیل has no right to exist جب بار بار آپ کسی کو یہ بولیں گے کہ you have no right to exist اور ہمیشہ روکیٹ داکھتے رہیں گے دائشت گردی تو پھر اگر میری existence ہی نہیں رہے گی تو پھر آپ کو ہم کیسے exist کرنے دیں گے اگر کوئی بھارت کے خلاب بھی ایسی ضرورت کرے نا صاحب کہ بولے you have no right to exist I will flatten that country بلکو اس country کو میں فلاٹ کر دوں گا ایک آدمی نہیں جندہ رہے گا جو میرے بھارت ماتا کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کو exist 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 کرے اے سنو پہلے پہلے بات اپنی جوان اپنی جوان ہندی ہندی معلوم ہے نا ہندو ٹھیک سے بولو اتحاس پتا ہے ارے بھارت ویرو دی ہوا پہلے عزت سے بات کرنا سیکھو آپ بھارت کے دشمن ہو دوسری بات دوسری بات جو اٹل بیہاری واجپہی کے خلاف ہیں سن لو سن لو ابھی آپ واجپہی کے بھکت ہو گئے پہلے گاندی کے بھکت ہیں اب آجپہی کے بھکت ہو گئے آپ تمہاری ہم جانتے ہیں گاندی بھکتی بھی بری بات ہے گاندی کی بات ماننا تم گولسے کے حق بن جاؤ 86% 86% review people تم آتنکیوں کے حق بن جاؤ اسرائیل cü پرسنٹ آپ کی ذا لوگوں نے پاکستان کے لیے بوٹ دیا تھا 1946 کے لیکشن تمہارا دل کہا پہ رہے مجھے معلوم شداب 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 اوکے آرسن نای میں میں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کو جو یہ کہہ رہا ہوں خمینی کی مافی یہ پورے مسلم اس کو اکٹھا ہونا چاہیے تو پہلے تو خمینی ہاں پہلے تو خمینی کو پورے سنی ورلڈ سے معافی مانگنی چاہیے کہ شاہ اسماعیل نے سولوی ستربدی کے شروع میں رات اور رات ساری مسجد سنیوں کی ڈھا دیں آپ کو معلوم ہے and he made it a شیعہ country because of the geo imperatives of geopolitics جی اور معلوم ہے کیا تھا امیش ڈھی وہاں پر ایک سنسکر وہاں پر وہ کہا گیا تھا کہ صبح اٹھتے کے ساتھ تم سننی کو گالی دو گے ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں آپ اس کو تو پہلے تو خمینی کو خمینی کو گالی دینی چاہیے جہاں سے میرا توکیر رزا توکیر رزا توکیر رزا کی سٹیٹمنٹ پر آپ کی پرتکری ہے چھوڑو 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 کیوں چھوڑو جہاں سے میرا آواز بن کیا تھا وہاں سے میں شروع کروں گا گورو بھاٹیا نے کہا یومینٹریل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو ہم کھڑے ہیں یومینٹریل کے ساتھ میں اسرائیل اگریسر اور پلسٹین اپریسٹ ہے تو یومینٹریل ڈیمانڈز کے ہم کو پلسٹین کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے کوئی ہمارے زمین میں گھج جائے گا تو ہم اس کو نکھا رہے گا اب بھارت نے ایر سٹرائک کہا تھا تو لشکر اے طیبہ کا ہیڈکوارٹر بہا پر اڑا دیا تھا بہا پر اسرائیل سے کیا لینا دینا ہے تو آپ کے ساتھ کے لشکر اے طیبہ بھی اوپریس ہو گیا آپ کو کیوں محبت ہے اسرائیل سے آپ کو محبت اسرائیل سے اس لیے نہیں میرے کو میرے کو ہر اس دیش سے محبت ہے جو دیش بکتی کا جذبہ سکاتا ہے جو اپنے دیش سے پیار کرتا ہے مجھے ہر اس دیش سے محبت ہے جو اپنے دیش کے لوگوں کو دیش بکتی کا جذبہ سکاتا ہے جو اپنے دیش کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے اور کیوں ہے اگلے پانچ منٹ وارث بھائی آپ ضرور سنیے گا اور ویورز آپ بھی سنے گا